موسیقی 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 اگر باقیوں کا بس چلے وہ عمران خان صاحب کو ختم گیا تھوڑی اس پر بھی بات کر لیں گے اور پھر آخر میں بات کریں گے جو ہندوستان کے حوالے سے اہم مسئلہ رہا ہے ہمیشہ پاکستان ہندوستان کی تجارت کا آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں دو ہزار اکیس میں مارچ شاید مارچ کی پہلی، اپریل کی پہلی تاریخ جبکہ یہ اناؤنس بھی کر دیا کہ جی ٹریڈ شروع ہو جائے گی ویٹ اور شاید کٹن کی بات کی کہ اس کو امپورٹ کریں گے اور اس وقت کے جو فائنائنس منسٹر تھے ایک بڑی تھوڑی دیر کے لیے بنے تھے وہ انہوں نے حماد عظر صاحب نے اناؤنس بھی کیا پھر دوسرے دن جب کابینہ کی میٹنگ ہوئی تو اس میں it was shot ڈاؤن تو اب اس مرتبہ اسحاق ڈار صاحب سے بات ہوئی اور اس پہ ان سے پوچھا گیا سنیے کیا کہا تو ہم شروع کرتے ہیں ناظرین ان معاملات پر دسکشن ہمارے ساتھ سٹورو میں موجود ہیں اثر کازمی صاحب سینر انیلسٹ اینکر ماتی اللہ جان صاحب انیلسٹ اینکر اور یہ دونوں جو حضرات ہیں یہ اپنا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے ان کا اور ہمارے ساتھ حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں پروگرام رپورٹ کرتے ہیں جو نیوز کے ساتھ کولن بھی لکھتے ہیں اور اپنا ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے آپ تینوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا پہلے ذرا بروڈ ایک اس پر لیٹس ٹیک ایوری وڈیز اپنین اثر اثر حکومت چل رہی ہے حکومت قائم ہو گئی ہے چل رہی ہے تو اب یہ چلنے کی نشانی تو تب ہوگی جب یہ ڈیلیور کرنا شروع ہوں گے بہت سارے معاملات ہیں جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایمبیشنز لگ رہے ہیں ایکنومی کے ایکنومی کے والے سے بھی مسائل ہیں تو لگتا تو یہ یہ کہ آشتہ آشتہ حکومت اپنے اس میں سٹرائیڈ میں آ رہی ہے جو جو وہ کرنا چاہتے ہیں شروع میں کچھ ایشوز آ رہے ہیں کہ کون کدھر جائے گا کون کس کمیٹی کا چیئرمن بنے گا لیکن فلحال ایسے ہی لگ رہا ہے کہ حکومت وہ انیشل سٹیجز پہ ہے لیکن اگر ایکنومی بہتر ہونا شروع ہوئی کوئی وہاں سے ہمیں پوزیٹیف سائنس ملے تو میرے خیال میں عام شخص کے پرسیپشن پھر بنے گی کہ جناب اب یہ حکومت چلنا شروعی ہے فلحال تو اس وقت سیاسی ڈسکشن زیادہ ہو رہی ہے لیکن حکومت کی پرفارمنس دیکھ کے پھر پتہ چلے گا مطی یقینی طور پر مرگیوں کا میں سن رہی تھی کہ کال اور آج کے درمیان پتہ نہیں کتنے سو بڑھ گئی ہے اس کی قیمت پر کلو ہر چیز کی قیمت بڑھتی جاری ہے بجلی کی پھر بڑھے گی یہ وہ تو مہنگائی والا جو جن ہے وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں تھے وہ اپنی جگہ ہے لیکن ادھر دن دیٹ ادھر دن دیٹ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مہنگائی کے اوپر ہر منتقب حکومت کو بہت بڑا خطرہ ہوتا تھا مگر اس پار ایک عجیب صورتیال یہ ہوئی ہے کہ حکومت کو مہنگائی کے اوپر عوامی اعتجاج کا خطرہ ہوتا تھا اور اس وقت جو ہے کسی قسم کے عوامی اعتجاج کو ہم نہ تو دیکھ رہے ہیں نہ ہم توقع کر رہے ہیں اب مہنگائی ایک ایسا حساس معاملہ تھا جس پہ لوگ خود با خود باہر نکلتے تھے اور ابھی بھی اس بات کا امکان موجود ہے کہ اگر بجلی اور گیس کے بل بہت زیادہ بڑھیں گے تو لوگ بلوں سمیت باہر آئیں گے مگر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت جس کو پی ٹی آئی میں کہیں الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے فورم بعد جب بھی ایک بڑی اپوزیشن جماعت سیاسی وجوہات کی بنا پہ باہر نکلی چاہے وہ اپنے لیڈر عمران خان کے لیے نکلی یا پی ٹی آئی کے لیے نکلی تو اس کا تمام اعتجاج ناکام کیا گیا اب جب ایک بڑی اپوزیشن کی جماعت کسی بھی بڑے ایشو کو لے کے باہر نکلتی ہے اور اس کا اعتجاج ناکام کیا جاتا ہے یا ناکام ہو جاتا ہے تو پھر عام آدمی مہنگائی یا بے روزگاری کو لے کے وہ کیا توقع کرے گا کہ کون اس کا ساتھ دے گا اگر وہ سڑک پر نکلے گا بھی تو نصر اب یہ کہ سیاسی طور پہ پی ٹی آئی یا اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ اب کسی قسم کا اعتجاج یا موثر اعتجاج ان کا سامنے نظر نہیں آرہا کیونکہ ان کو ایک بڑے ہی حساس معاملے سے جیسا کہ نو مئی سے جوڑ دیا گیا ہے تو اس وجہ سے عام آدمی کہ جو عام ایشوزیں ان کے اوپر بھی اب لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ باہر نکلنا ان کا بے سود ہوگا یہ بڑی ہی ایک افسوسناک صورتحال ہے اور جس میں جتنی بھی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اس میں ہم دیکھ نہیں رہے کہ اس طرح کا رد عمل آ رہا ہے اس کا اشیر بھی جب تھوڑا سا بھی ہوتا تھا ماضی میں آج سے دس سال پہلے لے لے تو لوگ شڑکوں پر نکلتے تھے اور بڑے وائلنڈ قسم کے اتجاج بھی ہوتے تھے لیکن آج دیکھیں کتنا گناہ مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے لیکن لوگ صرف دیکھ رہے ہیں ایک اپوزیشن جماعت کو مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لوگ نے باہر نکلنا چھوڑ دیا ہے وہ انہیں جب بھی موقع ملے گا تو نہ صرف یہ کہ جب انہیں پولنگ والے دن ووٹ ڈالنے کا وہ موقع ملیا تو لوگوں نے اپنے خصے کا اظہار کیا پھر بڑی خاموشی سے کیا اور اس کے اثرات بھی آپ نے دیکھ لئے آئندہ بھی جب انہیں موقع ملے گا تو وہ آرام سے گھروں میں نہیں بیٹھ رہیں گے وجہ شاید مہنگائی نہ بھی ہو لیکن اٹھ بیک ایڈ دے مائنڈ اس کی وجہ مہنگائی اور غربت ہی ہوگی چاہے وہ کسی بھی وجہ سے لوگ اگر احتجاج کے لئے باہر نکلتے ہیں یہ ایک بڑا ڈائلمہ ہے لوگوں کے لئے کہ ایون کے جو غربت ہے اور جو مہنگائی ہیں اس کے لئے کوئی ایسی سیاسی قیادت نہیں ہے جو نے منظم طریقے سے ہمارے ساتھ رہی گا ویلکم بیک ناظرین آپ سننے تھے گفتگو بارت ہو رہی تھی حفیظ اللہ نعزی صاحب حکومت چل رہی ہے نظر آرہے چل رہی ہے معاملات ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ سیریس ہیں پبلک کے لئے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت کے چلنے میں کوئی مسائل درپیش کیا یہ درست ہے شکریہ نصیب دیکھیں اب چلنے کے دو طریقے ہیں دو سرے جو بتایا ہیں میں بھی کوئی اس سے زیادہ اختلاف نہیں کر رہا ہوں کہ چلنے کے طریقے یہ کہہ کہ یہ قائم ہو گئی ہے اور مدد پورا کرے گی تو میرا خیال ہے کہ مدد تو پورا کرے گی اب کئی طرح یہ ہوتا ہے کہ آیا حکومت مدد پورا کرے گی تو ملک کتنا ایک صحاق آئے گا اگر حکومت کے حالات یہی رہتے ہیں تو یہ دوسری ایک بلکل ڈیفرنٹ بیس ہے صورتحال یہ ہے جی کہ اس وقت نظام بڑا خصوصی سے انٹیکٹ ہے میں تو جو لوگ ترطیب دیتے ہیں جب بھی دیتے ہیں دور اٹھارہ میں دیا دور چوبیس میں دیا اس طرح کا نظام ہائیبرٹ تو میرا خیال ہے کہ بلکل ایک پرفیکشن کی ترام وہ ان کے سامنے جو کمتنا ہوں فائلوں میں اس طرح ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کمال بہارت سے تحریک انصاف جو ہے وہ بظاہر وران خان صاحب کی پارٹی ہے لیکن جو لوگ اس وقت اس کے کرتا دھرتا ہے جو سال ڈیڑھ سال سے پہلے ان کو نام نشان نہیں تھا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کی تھنڈک ہے وہ ان کے بڑے کمفٹیبل ہیں میں بغیر تفصیل میں جائے بغیر کہ کس کا کیا بیک گرون کس ہے کس کا کیا بیک گرون نہیں ہے جہاں تا اسیمبلیز میں ہے تو محمد علی علی امین گھنڈاپور میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ بڑی کمفٹیبل ہے کہ ہماری کلت فہمی ہے کہ یہ وہ جو ہے ان کی جو بڑکیں ہیں یا ان کی جو جو پول بچے ہیں وہ کوئی کہیں پہ کفل پیدا کر رہے ہوگے میں انہوں آت کو بیتنی مرضی گالی دیتے طباس شیخ کو دیتے نواز شیخ صاحب کو دیتے ان کی بلا سے کچھ نہیں ہوتا یہ تو پرانے ان کا طریقہ واردات ہے کہ جنہوں نے بھی کرنا ہے عمران خان صاحبی حکومت پہ عمران خان صاحب اگالی دیتے جو اصل کردار ہیں جو اس کے اندر بڑے محصر ہیں ان کے اوپر بہرحال جو ہے تحریک صاحب والے خود ہی ابھی پر پر پرگرام کیے ویسا بیٹھے تھے تو وہ تو فوج کے گنگاتے ہیں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ان سے بہت کم تکلیف پہنچی ہے یہ ضرور ہے کہ تھوڑا مہت کہہ دیتے ہیں جی سیاست انہوں نے دخل ہے جو وہ بھی صحیح بات ہے لیکن عملان جو ہے وہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ان کی لڑائی ایسا لڑائی تو ان کی مریم نماز سہوا سے ہے پیشہ بار شیخ صاحب سے ہے باقی آپ کو اسمبلی کے دے عمر عجوب صاحب بھی ہے تو آپ نے بلکہ اس لیے دیا ہے کہ یہ اسمبلی کو چلائیں پجاب اسمبلی کو بھی آپ نے بغیر ہیل ہو جائے اپنی سارا اس کے اندر کاروائی کہہ سا ہے سسٹم کہہ سا ہے تو اس وقت میرے نظریک تحریکن صاحب کے تیم کے پاس تین رول تھے کے پیمی حکومت اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے کوئی وجہ نظام کہہ داؤ میں نہیں دیکھتا ہوں دوسرے عمر عجوب صاحب کا فورا نومنیٹ کرنا منگل کی رات کو تیہ ہوئے اپی ایس پارٹی میں اور تحریک اپنا مسئلی اون میں وزیر آدم کا اور کلیشن گورنمنٹ کا اور بودھ کی دوپیر بارہ ایک بجے تک عمر عجوب صاحب کا نام سامنے آگیا یعنی کہ وہ اتظار کر رہے تھے کہ ہمارا وزیر آدم کا اپنیڈ عمر عجوب صاحب ہے یعنی کہ میں نے اسی دن کہا تھا کہ یعنی کہ لیڈر آز اپنیشن عمر عجوب صاحب ہے یہ نومنیٹ کرنا جو ہے ان کی لوٹیفیکیشن تو نہیں آئی بھی دک بہت بہت بات ہے میں تو طریقہ صاحب کی بات کر رہا یہ پارٹی کا ڈیسین تو ہے نا جی پارٹی کا ڈیسین ہے میں تو پارٹی کی بات کر رہا جی جی پارٹی کی بات کر رہا ہوں کہ پارٹی کی بات کر رہا ہوں سب ایسا بن گئی ہے ہم اس پر آئیں گے ڈیٹیل میں لیکن جان تک حکومت فیلہار چل رہی ہے اور مطلب کہ نئے ٹیکسز امپوز کر رہی ہے اس پر ایک بہت پرو ایکٹیف طریقے سے آگے چل رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پی ایم ایل این جو ان دا پاسٹ ٹو تھری ڈیکٹس کوشش کرتی رہی ہے لیبرٹی مارکٹ میں ریٹیلرز کی دکانوں کی وہاں ادھر ٹیکس نہیں لگا پائے یہ جو بڑا قدم اٹھا رہے ہیں کہ جی ہم یہاں بھی لگائیں گے ٹیکس یہاں بھی لگائیں گے پرچون سے لے کے فارمز تک یہ کر پائیں گے اس مرتبہ لیکن جی میرا خیال ہے کہ ریزول ہروں کے تھا مشروع صاحب کو اقت میں زیادہ تھا باقیدہ خوجی جو تھے وردیوں میں گھس گئے تھے شالوی مارکٹ میں اکپری منڈی میں ہر جگہ پہ انار کلی میں ہر جگہ پہ گھس گئے تھے لاہور کے اندر تو کیا ہوا تھا اس کے بعد کس نے نہیں کوشش کی اور آخری دفعہ جو اس کی بھرپور کوشش کی گئی تو امیران خان صاحب کے اپنے کی گئی تھی ہر جگہ ان کو موگی کھانی پڑی اب اساہی ڈار صاحب کا اپنی سٹیٹمنٹ سنائے ہے یہی جب منیسیو کامرس نے اور اکرامی کانسل نے جسی سادارت عزیز آزب صاحب خود کر رہے تھے اور منیسیر بھی کامرس نے خود تھے امران خان اور انہیں اپروول دے دی اور اسی کیابنن میں جس میں امران خان بیٹھے ہیں تو وہاں پہ ان کو اتکم نارے لگانے پڑھے کہ پبلک ریئیشن آ گیا اب اساہ ڈار صاحب جو ہے جیسے ہی آپ پبلک کا ریئیشن آیا تو پبلک کے بھی اپنی پرائیٹیز ہیں وہ کچھ چیزوں پہ بالکل فورا ریئیٹ کرتے ہیں مہنگائی پہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ریڈ ایک نہیں کر رہے ہیں لیکن انڈیا کے ساتھ جیسے تجارت کھلے کہ آپ دیکھیں گے کہ کیسا ہوا انٹ کرائی ہے بالکل ایک شور آپ عمران خان صاحب کو دوبارہ لے آئے چاہے آپ جو ہے شباز شیح صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کو شامل کر لیں یہ ملک آپ صحیح ڈگر پہ نہیں آتا دیکھیں مجھے آپ خود ہسٹری کی سٹوڈنٹ ہے مجھے پوری تاثر تین ہزار سالہ جو ڈاکمنٹیڈ ہیومن ہسٹری ہے سیاست کی ایک بتا دیں کہ سیاسی عروض و سوال یہ کہانی جو ایک سال کی ہوتی ہے دو سال کی ہوتی ہے قومیں تحریل ہو جاتی ہیں دو مہینے سے کام ٹھیک کہ سولہ مہینے یہ پوائنٹ کیا میں سمجھی نہیں جی کہ قومیں یہ ہم نے جو پچھے آٹھ دس سال سے کم کر رہے ہیں یہ نتیجہ اس کا ہے عمران خان صاحب نے بھکتا ہے شاہب آس شیف نے سولہ مہینے میں زیادہ بھکتا ہے بلکل اس سے آگے بھکتیں گے یہ حل ہونے والا نہیں ہے کیونکہ حل ہونے والا نہیں ہے اچھا کوئی زی فصل پچھے آٹھ دس سالیں ہو رہے تھے وہ اسے کٹنے کا وقت ہے اچھا اب بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ناظرین آئیں گے مجھیں گے فصل کٹنے کا مقصد کیا ہے اور یہ کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے تعلقات اس وقت کیسے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی یہ آپ سننے رہے ہیں سنان اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے پروگرام جو ان سے پوچھا بھی گیا انہوں نے کہا میں تو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان سیاسی طور پہ ختم ہوں تو پھر بات بنے گی میں اس سے ہٹ کر کے کوئی بات نہیں کر رہا سیریس جی اثر دیکھیں اپس نہیں وہ سیاسی طور پہ ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی طور پہ ختم ہوں گے لیکن وہ سیاسی طور پہ کیسے ختم ہوں گے اس وقت تو ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا دیکھیں نا وہ تو آپ پانچ چھے مہینے سے تو نہ وہ کہیں ہمیں ٹی وی پہ نظر آئے ہیں نہ ان کی کوئی تصویر نظر آئی ہے اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو ان کا خوف ہے کہ اتنا بڑا حکومتی اتحاد جو اتنا پاورفل حکومتی اتحاد ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا تو بند بندے سے اگر آپ اس کے خوف سے بیٹھے رہیں گے تو پھر آپ نظام آگے کس طرح چلائیں گے آپ نے دیکھیں نا نظام آگے چلانا ہے اور یہ رانہ صاحب کے علاوہ اور بھی جو معزز کی عادت ہے وہ بھی یہ کہتی رہی وہ باہر نکلے گا تو بکیہ دیڑ دے گا وہ کہتے ہیں میں نے کسی سے بات نہیں کرنی وہ عمران خان یہی کہتے ہیں اندر سے میں نہیں بات کروں بات یہ بھی نہ کریں بات اس میں یہ کہنا کہ جی اس کا وجود یا اس کا وجود سیاسی طور پر ہمیں بات یہ سوچ میرے خیال میں غلط ہے چاہیے سوچ پی ٹی آئی کے اندر ہو یا کسی اور جماعت کے اندر سیاسی وجود ہر کسی کا رہتا ہے اور اس کے اندر آپ اپنا آپ نہ کریں آپ اپنا کردار ادا کریں نہیں سپیس میں بات تو کرنی ہوتی ہے بلکل نہیں بات کے بغیر کیسے بات ہوتی ہے آپ کہہ رہے ہیں بات نہ کریں بات تو کرنی ہوتی ہے اگر آپ پارلیمان میں ہیں پارلیمان میں تو آپ پارلیمانی امور پر بات کریں آئینی عوضے کٹھے پانٹنے والی یہاں پر کونسپٹ جو بات کرنے سے یہ بات کرتے ہیں کہ جی دو تم لے لو تین ہم لے لیں اگر پاکستان کے بات پہ کوئی بات ہو کوئی ریفارمز پہ ہو کوئی چیزیں ہو اس پہ تو جب آپ پارلیمان کے اندر ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ انگیج کرتے ہیں اس وقت بھی جو گروپ تحریک انصاف کا پارلیمان کے اندر ہے وہ روز ان کو انگیج کرتے ہیں تقریریں کرتے ہیں وہ تو ہے لیکن یہ کہنا کہ ہم کٹھے حکومت بنا لیں گے تو تب ہی ملک میں استحقام آئے گا نہیں ایسی بات نہیں ہے ہر کوئی اپنی اپنی میرا خان نہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے ملان خان سے تو پھر یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا وجود ہوگا وہ تو کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وجود ختم ہوگا تو بات آگے چلے گی تو بندہ تو پہلی جیل میں ہے اگر ابھی بھی اس کی مرضی سے سب کچھ چلے گا تو بھائی پھر آپ اسی کے حوالے کر دیں لگتا ہے یہ ہے کہ ابھی بھی حکمران اتحاد اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک ایلیمنٹ آف مسترسٹ موجود ہے اور اس مسترسٹ کا جو ہے وہ خدشیات کی شکل میں بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں رانہ سناولہ اب حکومت کا حصہ نہیں ہے پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے ان کی سیچویشن ایکزیکلی وہ میاں جاوی لطیف ہیں یا جو دوسرے خاجہ ساد رفیق ہیں یا زبیر صاحب ہیں مطلب کہ جو اب میں سیم پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہیں تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ ویو زیادہ اگریسیو ویو دینے کی پوزیشن میں ہیں تو ان کو یہ خدشہ ضرور ہے کہ اگلے چھے مہینے یا سال کے اندر جو بات کر رہے ہیں کہ آر ہوگا یا پار ہوگا بنیاجی طور پر جو مقدمات ہیں عمران خان کے خلاف ان کے کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے کسی نہ کسی صورت میں سامنے چیزیں آئیں گی اور وہ یہ توقع وہ ضرور کر رہے ہوں گے کہ یا تو ان کی نااہلی ہوگی کم از کم پان سال کے لیے کیونکہ اب تاہیات تو ناہلی رہی نہیں یا پھر اگر وہ ناہلی نہیں ہوتی ہے جس کا انہیں شک موجود ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور انڈرسٹیننگ ڈیولپ ہو جائے کیونکہ اس وقت عمران خان جیل میں ہوتے ہوئے بھی ان کی بارگیننگ پوزیشن تو کافی سٹرونگ ہے اور یہ چیز خارج ازمکان نہیں ہے کہ وہ کسی نہ کسی لیول پہ پی ٹی آئی کی اور اسٹابلشمنٹ کے بیچ میں کوئی انڈرسٹیننگ ہو جائے اور وہ انڈرسٹیننگ شاید ایسی ہو سکتی ہے جیسی کہ نون لیگ کی اور اسٹابلشمنٹ کی ہوئی ہے جس میں نواز شریف جو ہیں وہ سامنے نہیں ہیں تو اسی طرح عمران خان بھی اگر سامنے نہیں ہوں گے تو شاید ان کی بھی انڈرسٹیننگ ہوئی ہے ان کے لیے تو شعب تھا نواز شریف صاحب نہیں ہے ان کی پوزیشن بھی خراب کی گئی لیکن میرے خیال میں جسٹ ٹو میک شور پوزیشن خراب کی گئی آپ کا خیلہ انہیں ہرایا گیا جنوری نہیں ہا گئی نہیں جنوری تو امیسلی اس طرح کی سیچویشن کریئیٹ کی گئی کہ جس میں نون لیگ کے لیے بھی شاید بڑا مشکل تھا وہ الیکشن کے اندر اس طرح ون کرنا کیونکہ وہ ویو نون لیگ کی نہیں تھی نہیں تھی نا تو امیسلی ان کو اگر جتایا ہے ایک سیٹ پہ اگر وہ جیتے ہیں تو وہ بھی ویکٹری ڈاؤٹفل ہو گئی ہے اب امیسلی ان کے لیے دونوں سیٹوں سے ہارنا تو بڑی ہی امبیرسمنٹ ہوتی تو کم از کم ان کو ایک موقع دیا گیا ہے میرے خیال میں کہ وہ اگر خود ہی بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں تو اچھا ہے بجائے اس کے کہ اگر وہ پرائیم نیسٹر بنیں گے تو بعد میں ری کاؤنٹ میں یا بعد میں جو چیلنج ہے ان کی ایک ہی سیٹ کا تو وہ بھی ان کے خلاف خوش کا فیصلہ جا سکتا ہے تو وہ ان کو بڑی امبیرسنگ سیچویشن میں ڈال کے ان کو بیک گراؤنڈ پر لے جائے گیا ہے تو اسی طرح اگر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کوئی انڈرسٹیننگ ہوگی تو ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے جس شخص کو حکومت سے ایک دفعہ گھرایا ہے اس کو دوبارہ آنے دینا جو ہے وہ اس کے لئے ممکن نہیں ہوتا کیونکہ ان کے نزدیک شاید جو ہے وہ پھر ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ چاہیں کیونکہ جب تک وہ چاہیں نا اگزیکٹلی تو مجھے مجھے لگتا ہے کہ یہ سب خدشیات ہیں اور یہ جو چھے مینے اور سات مینے کی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کا پتہ چل جائے گا ہو سکتا ہے کسی اور کا بھی پتہ چل جائے ضروری نہیں ہے صرف ایک عمران خان کیونکہ جو فیصلے کرنے والے ہیں وہ بڑے ڈسپیشنٹلی فیصلے کرتے ہیں اور میرے خیال ہے کہ جو ایکانومی کے معاملات ہیں وہ تو اب میرے خیال ہے کہ بند آنگ کو بھی نظر آرہیں کتے سیریس ہیں تو وہ بھی ایک پرمیس بن جاتا ہے کہ جی آپ اس کو بہتر کرنا ہے تو اس لئے ہر چیز دیکھیں ایکانومی کے معاملات تو اب حالت یہ ہو گیا کہ آج سے دس گیارہ سال پہلے تو شاید کوئی بھی حکومت چھپاتی تھی اس بات کو کہ وہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ٹیکس لگا رہی ہیں یا بجلی کی قیمتیں بڑھا رہی ہیں بلکہ شرم آتی تھی کہتے تھے نہیں نہیں یہ ہمارے مفاد میں اب تو آئی ایم ایف کا جو ہے وہ وفد آنے سے پہلے ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں اور خبریں جاری کی جاتی ہیں سورسٹ سے بھی جی جاتی ہیں بلکہ کہا جاتا ہے آئندہ چار سال کا پرگرام بھی ہم نے لینا ہے بڑا اٹھا فوگا میگائی ڈبل ہو جائے گی تو اب ہر چیز آئی ایم ایف پہ ڈال کے تمام مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ چاہے اب ایک نون لیگ ہو یا پیپل پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو اب ان پارٹیوں کے پاس جو ہے الیکشن میں بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے کیونکہ ان ساروں نے جو بھی کرنا ہے وہی کرنا ہے جو آئی ایم ایف انہیں بتائے گی اور یہ خود بھی برملہ اس بات کا اعتراف کرتے پھر رہے ہیں کہ ہم جو کچھ کریں گے وہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ اس ویڈی مچ اپ آئی ایف کے کہنے پہ کریں گے جو آپ کی ایکانومی ہے اب میرے خیال میں یہ جو ایسی ایف سی ہے اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ سیاسی جماعتوں کا جو ایک جو فلوسافیکل وجود تھا اس کے کوئی اس کا کوئی لوجک اب نظر آتا ہے کیونکہ سیاسی جماعتوں کا ایک نظریہ ہوتا ہے ایک سوچ ہوتا ہے ایک منیفیسٹو ہوتا ہے اب وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک آئی ایم ایف کی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک معاہدے کی مار ہیں اور باقی کسی سیاسی جماعت کے پاس اب دینے کو کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایسی ایف سی اسی ایف سی ایک ہے جو آپ نے ہوم گرون چیز ڈیویلپ کرنے کی کوشش کیے بہت سوالات ہیں اس کے بارے میں لیکن وہ تو ایک ایسی چیز ہے جو آپ کا خیال ہے لیکن ایسی ایف سی کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کا اس میں وہ رول نہیں ہے میں سمیتا ہوں بدکستہ سے ہمارے ملک میں ہمارے اس نظام میں پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل پروسیس اور پارلیمنٹ ایریلیونٹ ہوتی جا رہی ہیں جی لیکن کس نے بنائے این ڈی سی کس نے بنائی تھی عمران خان نے بنائی تھی ایسی ایف سی میں کون لے کے آیا ہے آمی چیف کو اور باقی لوگوں کو اور آپ اچھی طرح جاتی ہیں کہ کس دور میں بنائی تھی اور اس وقت ون پیج کی کیا صورت ہے نہیں میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اس میں تو آپ کی پولیٹیشنز کہہ سکتے ہیں بلکل کہہ سکتے ہیں پولیٹیشنز کی غلطی ہیں اپنی جگہ لیکن ہمیں ہمیں تو کلیرلی بات کرنی چاہیے کہ ایسے فورم کی وجہ سے ہمارا جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ ٹوٹلی ایرلیمنٹ ہوتا جا رہا ہے لیکن یہ فورم جو ہیں تو مطی آپ اور میں ٹی وی پہ تو جو کچھ کہہ سکتے ہیں کہ آئین یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے لیکن جو بیٹھے اندر پولیٹیشنز پالیمان میں بیٹھے ہیں جنہوں نے بارہ پندرہ لاؤس پاس کر دیے تو وہ اگر وہ پھر اتنا وہ ڈرکے کر رہے ہیں پاس لو تو پھر then what are you we saying یہ نہیں ہم ان کو تو نہیں لیکن پولیٹیشنز ساری دنیا میں جو بھی فیصلے کرتے ہیں اس کے اوپر انٹیلیجنسیا اپنی ایک رائے تو رکھتی ہے لیکن and i think we should continue to express our no nobody is stopping to from at all blame آپ دے سکتے ہیں پولیٹیشنز کو لیکن پولیٹیشنز کا بھی بیک گراؤنڈ ذرا دیکھ لی 100% یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے ہر پولیٹیکل کلاس کونسی پولیٹیکل کلاس ہے اس وقت جس نے کہے کہ SIFC میں کوئی پرابلم ہے کیونکہ سب کہہ رہے ہیں everybody اسے کہ یہ تو آپ کو ریڈ ٹیپ کو ختم کرنا جو کہ ٹھیک ہے ریڈ ٹیپ تو خیر کوئی بھی ختم کر سکتا تھا ریڈ ٹیپ کو ختم کرنے کیا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریڈ ٹیپ ٹیک آور کر لے تو ریڈ ٹیپ میں اگر آپ بھی پارٹی بن جاتے پھر آپ ٹیک آور کرتے بہت لمبی گفتگو گئی حفیظ اللہ نیازی صاحب بہت ایکسپیرنس ہے ہم کوئی بریک لے کے انہی کے پاس آتے ہیں ایسا ایف سی پر ہی بات چلی گئی ہے اس پر دسکشن کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین آپ سن رہے تھے گفتگو بات ہو رہی تھی سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل پر اور حفیظ اللہ نیازی صاحب آپ بتائیے گا کیونکہ مطیر اللہ جان صاحب کی اپنے بات سن لی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک اسٹیبلشمنٹ نے چیز سیٹ اپ کی ہے اس میں پولیٹیشن بیٹھے ہوئے چپ کر کے لیکن ان کا نہ لینا نہ دینا اس میں کچھ اصل میں تو ان کے پاس کوئی ایتھارٹی نہیں دیکھیں جی میں تو ہمیشہ کہے لوں کہ تیری سرکار میں پہنچے تو سب ایک ہوئے تو یہاں پہ کبھی پولیٹیشن کے بارے میں انان خان صاحب سے دیکھ لیں کہ کس ملاقات کی کس باجو سے جو میر جعفر تھا میر صادق تھا جو ہینڈلر تھا جس حسین عقانی کے ساتھ مل کے سادش کی اور امریکہ کو استعمال کر گیا عمران خان صاحب اقلا لیکن مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کس شدت کے ساتھ عمران خان صاحب ملے اس کے اندر ہی کہانی میں جانتا ہوں لیکن کسی امانت میرے پاس منت تل علوی صاحب نے کس طرح وہ میٹنگ درہیت کروائی یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا پھر علوی صاحب لہور با قیدہ آئے اور ٹیلی فون پہ جنر آسم منیر صاحب جو ہے وہاں سے مبارک بات دی کہ آپ کا نام نومینٹ کر رہے میں امران خان صاحب بیٹھا ہوں تو انہوں نے ریفیوز کا دی میں نہیں لیتا ہوں پھر خان صاحب کے بعد پھر رہی دفع ہونے کہ علوی صاحب کو کے ذریعے یہ پلیننگ ہوئی کہ کسی طریقے سے خان صاحب بات بات کی بات میں یہ کہنے جاتے ہوں کہ یہ سہاستدان جو ہے آپ کیوں نہیں بات کرتے پیس اکٹوبر گجناوالہ میں بیس بیس میں اتنی ظلط اور خواری کے بات نواز صاحب نے کیا ایک تقریر پہلی کی پبلک میں میرے امران خان صاحب کوئی شکڑ دی ہے میری جو میرے ساتھ جو کیا جنب فیض تم نے کیا جنب بات تم نے کیا امران خان صاحب نے تین دن چیز اب نہیں آیا تو میں نے کہ آپ irrelevant ہیں آپ یہ نہیں کہ رہوں کہ آپ discounted ہیں یہ نہیں کہ تو آپ ان کوپلر ہیں آپ irrelevant ہیں کیونکہ لوگ انظار کریں سے یہ لڑائی جو ہے یہ اوٹ کس کرور بیٹھتا ہے تاکہ اسی پرائے میں رہا سرال صاحب نے کہی ہے میں نے اپنے کولن میں لکھ ہے میں نے کہ جب تک ان کا فیسا نہیں ہو جاتا کہ میں نہیں ہے تم نہیں تب تک یہ کبھی بھی آپ جو ہے ایک جو سیاسی سیاسی سیبیلٹی جو پری ریکوزیٹ ہے پاکستان کے اندر حکومت چلنے کے لیے قائم تو ہو گئی اتنیم کہا ہے پری اچھی پری بلکل صحی بات ہے میں اگری کرتا ہوں لیکن وہ چلنے کے لیے اس سے پہلے پلیٹکل سٹیبلیٹی ہے پلیٹکل سٹیبلیٹی ہمیں دوالہ چودہ سکھ دھرنوں سے لے کے آج تک اس کے اندر ہر سال دگنی ہو رہی ہے اس کے چار چاند لگ رہے ہے اسٹیبلشمنٹ جتنی انوارڈ اس نے مران خان صاحب میں تھی سولہ مہینے میں اس سے دھونی تھی پہ نگرانوں میں تو بلکل ہی ایسا لگتا تھا جیسے مشرف صاحب کا سنی دور واپس آگیا ہے پھر اس کے بعد یہ حکومت آئی ہے تو اس میں یہ کہنا کہ جہاں شباز شیز صاحب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کوئی شاہ سلطان حکومت پکڑ تھا جس کے اندر اس کے پاس دونوں پس ساکھیوں میں جو ہے وہ کسی اس میں سے کوئی بھی ہٹی آئے وہ دھرام سے زمین پہ آ کر رہے گے تو یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ بھی بات ستر سال کی سیونٹی سیونٹی وان یرز کی وہ دو موڈل دیتی ہے ایک انیس سو اکتر کا اور ایک انیس سو نائنٹین سیٹی نائن کا اب ایک میں ایک فریق ہارتا ہے اور انجام آپ دیکھ لیے یہ اس لڑائی کے اندر مجھے کچھ تیسری صورت نظر نہیں آتی کیونکہ لڑائی جو ہے وہ کوئی لڑائی چھوکی نہیں ہے ایک طاقت جو ہے وہ دوسرے طاقت وار سے لڑ رہا ہے جس کی طاقت جو ہے پاکستان کے شاید لوگ ہو اور ان کے جن کو اپنی طاقت پر ناز ہے وہ دوسر فریق ہے میں اس فریق کو کبھی ہارتے نہیں دیکھا اللہ کے ایک دو واقعہ ہوئے تھا اس لوگ اس خیال تھا کہ ہم لڑنی دیا جائے پھر اس کے بعد یہ خیال تھا کہ اس ایس میں تعاون کروں گا مجھے گھجائش نکلی گی اور ساتھ حیریکن صاحب نے بنگی پہ جانی شروع کر دی کہ انہوں نے پانچ مارچ کونفرنس دیا ساری اگر میڈی میڈیا خیسرہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ جواب ہے اس وقت آپ دیں گے اس وقت تو یہ ہے کہ امران خان صاحب اگر تو پاکستان آگے بڑھ پائے گا اور وہ نقصان نہیں ہوگا کیونکہ سپورٹ نہیں کام ہوتی نواز شریف صاحب نے کیا تھا جان بھی بچ گئی تھی سیاست ہم یہی باتیں کہتے ہیں فلان دور میں یہ ہوا آپ دیکھ لیں گے اللہ کرے یہ بتاتے رہے تو میں براحل ایک بڑھ بننا پڑتے ہیں کیونکہ اس کے لئے چاہرہ نہیں ہے اثر کلوزنگ کامنٹ مجھے یہی سمجھ آئی ہے جب تک عمران خان نہیں مانے کا تو اس ملک دیگر حوالے سے بہت بڑی بڑی کلیمز کے جا رہے ہیں کہ یہ انویسٹمنٹ آ جائے گی اتنی آ جائے گی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے فل وقت تو بھی کام ہی ہو رہا ہے ابھی اس کے نتیجے کیا سامنے آتے ہیں وہ تو وقت بتائے گا لیکن ایک براڈر کوسٹن جو ہمارے آج پینلس چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ جب تک صلاح صفائی نہیں ہوگی تو انسٹیبلیٹری چلتی رہی ہے ہمیں توسج اتنا ہے خدا حافظ پاکستان زندہ بات